ہانی ہے تم نے جنگ شہ مشرقین سے ہم سے بچو گے تب تو لڑو گے حسین سے پٹکا کمر میں ہے شہ علی صفات کا تعویز بازوں پہ بابا کے ہاتھ یہ تھے جنبی مولانا ملال کازمی صاحب جن سے آپ جنبی قاسم علیہ السلام کی شان بہترین مسدس سماعت فرمارے تھے کہ ایک اور کڑی جنبی طیب کازمی صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے وہ ان سے گزارش کردوں کو تشریف لائیں اور اپنے کناب سے نوازیں جنبی طیب کازمی صاحب آپ حضرات ایکسیڈنٹ ہوئے کسی مہتر میں صرف نہیں کسی بیماری کے حالیت میں اشار کہے تھے وہی پیش کرنے کے ساتھ حاصل کرانے ملالہ فرمائے چند قرار اس گراؤں کے پیاسا بھی ہو پیاسا بھی ہو اور پھیل لے موں آبے رہاں سے پیاسا بھی ہو اور پھیل لے موں آبے رہاں سے اتنا کسی حیوان میں ایسار نہیں ہے اتنا کسی حیوان میں ایسار نہیں ہے ملالہ فرمائے کے فطرت یہ بتاتی ہے کہ ابباس کا رہوار فطرت یہ بتاتی ہے کہ ابباس کا رہوار ہم صورت رہوار ہے رہوار نہیں ہے فطرت یہ بتاتی ہے کہ ابباس کا رہوار ہم صورت رہوار ہے رہوار نہیں ہے بلعظہ فمائیں کہ وہ تماشا پیاس نے مارا زمین میں دھس گئی وہ تماشا پیاس نے مارا زمین میں دھس گئی سطح پر اب ہو نہیں سکتی ہے ظاہر القما اور تشنگی کے پاؤں دھوتی رہتی ہے شام و سہر تربتِ عباس کی اب ہے مجاور القما تربتِ عباس کی تشنگی کے پاؤں دھوتی رہتی ہے شام و سہر تربتِ عباس کی اب ہے مجاور القما ملعظم ہونا ہے بس آپ یہ دو پتے ہیں کہ درِ علی سے جو بھٹکے وہ لوگ دنیا میں درِ علی سے جو بھٹکے وہ لوگ دنیا میں تربتے پائے گئے ہیں سدا سکون میں بھی اور ملعظم ہونا ہے کہ جنہوں نے خاکِ درِ بوتوراب پھاکی تھی جنہوں نے خاکِ درِ بوتوراب پھاکی تھی وہ حقی بولتے تھے حالتِ جنون میں بھی وہ حقی بولتے تھے ہمیں یہ بند کرتے ہیں جو بھٹکے وہ حقی بولتے تھے حالتِ جنون میں بھی ملعظم ہونا ہے کہ چکھا تھا شام میں جو کل تمہارے اپنوں نے چکھا تھا شام میں جو کل تمہارے اپنوں نے اسی نمک کا اثر ہے تمہارے خون میں بھی چکھا تھا شام میں جو کل تمہارے اپنوں نے اسی نمک کا اثر ہے تمہارے خون میں بھی ملعظم ہونا ہے کہ بہارِ حق سے جدہ ہو خزاں اثیر ہو تم بہارِ حق سے جدہ ہو خزاں اثیر ہو تم ہرا ہرا نظر آتا ہے تم کو جون میں بھی بہار حق سے جدا ہو خضاں عصیر ہو تم ہرا ہرا نظر آتا ہے تم کو ہرا ہرا نظر آتا ہے تم کو جون میں بھی سلوات پنیم بچان دشار تم پڑھا بھی نہیں آ رہا ہے رضا مہیں امام اوپر جن دوالے سے کڑاؤں کی جہاں میں عدل و مساوات کا قیام نہ ہو جہاں میں عدل و مساوات کا قیام نہ ہو اگر امام کی شمشیر بے نیام نہ ہو اگر امام کی شمشیر بے نیام نہ ہو یہ مطلب رضا مہیں کہ پسے رسول ہدایت کا انتظام نہ ہو پسے رسول ہدایت کا انتظام نہ ہو خلافِ عقل ہے امت ہو اور امام نہ ہو خلافِ عقل ہے امت ہو اور امام نہ ہو امام مرضی حق کا امین ہوتا ہے امام مرضی حق کا امین ہوتا ہے اگر نہ ہو تو زمانے کا کوئی کام نہ ہو اگر نہ ہو تو زمانے کا کوئی کام نہ ہو ملہدہ فرمائے یہ قضاباً دو شید ات کرنا ہوں کہ پلے سرات سے باریک ہے سرات سنا پلے سرات سے باریک ہے سرات سنا زرابی موردِ لگزش کبھی خرام نہ ہو زرابی موردِ لگزش کبھی خرام نہ ہو اور تخیلات کی وادی کے شہسوار بنو تخیلات کی وادی کے شہسوار رہو مگر یہ دھان رہے فکر بے لگام نہ ہو تو پھر فضول ہے اہلِ سخن کی گویائی تو پھر فضول ہے اہلِ سخن کی گویائی پسندِ آلِ محمد اگر کلام نہ ہو تو پھر فضول ہے اہلِ سخن کی گویائی پسندِ آلِ محمد اگر کلام نہ ہو وہ محبِ آلِ نبی کے لیے ضروری ہے محبی آل نبی کے لیے ضروری ہے متی رب ہو مگر ذہنیت غلام نہ ہو متی رب ہو مگر ذہنیت غلام نہ ہو متی رب ہو مگر ذہنیت غلام نہ ہو لاد اکمائے کہ شعور چاہیے اسمت کی معرفت کے لیے کرنو کا دب انشر ہے کہ شعور چاہیے عسمت کی معرفت کے لیے شعور وہ کہ نجاست کا جس میں نام نہ ہو شعور چاہیے عسمت کی معرفت کے لیے شعور وہ کہ نجاست کا جس میں نام نہ ہو ملادہ فرمائیں کہ امامہ عشر کے جلوے دکھائی دیں گے مگر یہ شرط ہے کہ شکم میں غذا حرام نہ ہو انہوں نے وقت کے جنوے دکھائی دیں گے مگر یہ شرط ہے کہ شکم میں غذا حرام نہ ہو کلامِ رب سے ہدایت اپا نہیں سکتا یقینِ غیب کا جس قلب میں قیام نہ ہو یقینِ غیب کا جس قلب میں قیام نہ ہو اور اگر یقین ہو زندہ ہے پاسباں اپنا اگر یقین ہو زندہ ہے پاسباں اپنا تو زندگی کے انہیروں میں ڈر کا نام نہ ہو تو زندگی کے انہیروں میں ڈر کا نام نہ ہو بسم لی anlat co میں تین شیرط مقت تک بھی کرنا ہوں کہ ایک ایک لمحہ زمانے پر بار ہو جائے ایک ایک لمحہ زمانے پر بار ہو جائے اگر امام زمانہ کا لطف عام نہ ہو اگر امام زمانہ کا لطف عام نہ ہو مسلح ان کا اگر ستھے آپ پر نہ بچھے مسلح ان کا اگر ستھے آپ پر نہ بچھے تھکا ناب روا کی کبھی تمام نہ ہو تھکا ناب روا کی مسلح ان کا اگر ستھے آپ پر نہ بچھے تھکان آبِ روان کی کبھی تمام نہ ہو اور یہ آخری شرق کہاوت آبِ حید علی آبِ حید علی آبِ حید علی آبِ سلوہ آبِ حید علی آبِ حید علی محمد صدب اس میں ایک لفظ بہرحال عدب کے لخواست سے دو جیسا ہو لیکن کہاوت میں صرف ہوا ہے اور نظم ہو گئے ہم اس سے ملاحظہ فرمائے تھکان آبِ روان کی کبھی تمام نہ ہو جو مفتیوں کو یقینِ ظہور ہو جائے جو مفتیوں کو یقینِ ظہور ہو جائے تو میڈھکوں کی طرح سے انہیں ذکام نہ ہو جو مفتیوں کو جو مفتیوں کو یقینِ ظہور ہو جائے تو میڈھکوں کی طرح سے انہیں ذکام نہ ہو جو مفتیوں کو یقینِ ظہور ہو جائے تو میڈھکوں کی طرح سے انہیں ذکام نہ ہو اور مصیبتیں نہ میرے سر سے ٹل سکے تیب مجی نہ پاؤں جو زندہ میرا امام نہ ہو میرے سہت کے لئے دعا فرمانی ہے یہ دوڑ گیا ہے اور لوہے کی پٹیوں سے باندھا گیا ہے تو میڈھکے پھریم گگ� موسیقی